سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے ہزار سال پہلے پڑا زمین آسمان کو بننے ہوئے تقریبا سائنس دان کہتے ہیں پچیس عرب سال ہوئے ہیں بگ بینگ پچیس عرب سال ہوئے ہیں پہلے ایک حدیث سنو ابو حریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب تھا چالیس سال کے عمر میں یہ جواب آسان جواب کتابی جواب تھا کتابی کہ چالیس سال چھ مہینے دس دن چالیس سال چھ مہینے دس دن اکیس رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقراب اسم ربک اللہ بھی خلق تو چلو آپ یہ کہہ دیتے چالیس سال چھ مہینے دس دن لیکن آپ نے فرمایا ابو حریرہ کنت نبی وین آدم بین روح والجسد ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا ٹھیک ہو گیا ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے یہ اس حدیث سے اتنا پتا چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکیں تھیں کیسے قرآن سنا کائنات کے بننے سے ہزار سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین ایک اور حدیثات جوڑ دو آپ نے کہا میرے دس نام ہیں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین دس ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھئی اب سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمل المرسلین نظمین ہے نا آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے کوئی آگے ہے اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمل المرسلین وہ آنے والا میرا رسول ہے آنے والا آ چکا ہے ظاہر اب ہو رہا ہے آنے والا آ کب آیا ہے خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے موسیقی